مصطفی صاحب ایک طرف دیکھ لے پوری اپوزیشن جو پہلے تھی آج سے کچھ دن پہلے تک اپوزیشن تھی اور اب ساری پارٹیوں کا اتحاد ہے اور ایک طرف صرف عمران خان ہے جیسے کہ شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جیسے ہمیں بھی سمجھ جا رہی ہے پیپل آر نوٹ گوئنٹو بائی دائٹ کہ یہ سبسیڈیز جو دین تھی عمران خان نے وہ غلط تھی یا انیچرل تھی یا فر دائٹ میٹر اس کے اندر کوئی لہکوناز تھے اور اس کو تریڈی فرس مارچ تک ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد وہ کرنی کرنی کی یا ریلیف تھا سو پیپل آر نوٹ گوئنٹو بائی دائٹ اس کو کس حد تک جا کے کیش بھی کریں گے پی ٹی آئی والے بھی اور انہوں نے اپنے لے کے چلیں گے جلسے جلوسوں میں اور اپنے فالورز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو سبسیڈیز دی تھی انہوں نے نہیں دی سو سیچویشن بن سکتی ہے حکومت کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں اور بجٹ پر میں ذرا آپ کو لانا چاہوں گا is it possible کہ آپ سب جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت حکومت میں کوئی اچھا بجٹ پیش کر سکیں گے اور اگر کر بھی سکیں گے تو اس کو پاس بھی کروا سکیں گے یہ اچھا بجٹ پیش کرنا ضروری بھی ہے عوام کی توقع بھی ہے اور اس کو ہم پاس بھی کرا لیں گے نمبر بھی ہمارے پاس ہیں اگر ہم وزیراعظم کو آدم اعتماد کے ذریعے ایسے نکال سکتے ہیں تو ہم بجٹ کو کیوں پاس نکل کریں اوکے دیکھیں چیزوں میں ابھی تک حکومت مکمل طور پر کابینہ بھی تشکیل نہیں پائی لیکن پچھلے چار پانچ دنوں میں کچھ چیزوں میں تو امیجیٹری بیٹری بھی آئی ہے اگر آپ دیکھیں ایک سو نوے روپے پر ڈالر تھا اور ایک سو نوے سے وہ تقریباً نو روپے گر کے ایک سو اکاسی روپے تاک دالر اس وقت پہن چکا ہے تو اس کے لاوہ سٹاک مارکٹ نے جس طرح سے ریسپون کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے پسر تین چار دنوں کے جو نمبر تھے وہ بڑے انکاریجنگ تھے تو ایک پوزیٹیف سنٹیمنٹ تو ایک ریسپونسبل حکومت کا آنے کا وہ تو ضرور آیا ہے شباب صاحب اس حوالے سے ایک شورت بھی رکھتے ہیں اور فرینکلی یہ بات بھی اتمنٹ کرنی پڑے گی مسلم لیگ نون جو ہے اس میں شباب صاحب کی جو شورت ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ چیزوں کو مینجز ذرا ایسیکٹیوٹی کر سکتے ہیں جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے اس میں ہمیں ٹیکسیشن کے جو سلاب جو پچھلی حکومت میں بہت ہائے رکھے رہے تھے اس میں آئی ایم ایف کا بھی پیشر تھا ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں درست کرنا پڑے گا جو ہماری ورکنگ کلاس ہے جو ہمارے بل دا آئی ایم ایف انڈسٹینڈ ڈیس ٹنگس جی بل دا آئی ایم ایف انڈسٹینڈ ڈیس ٹنگس اس میں نگو سیشن جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ اچھی کرنی پڑے جی تاکہ ہم اپنے تنخوادار تبکے کو رلیگ دے تکے ہم کی ٹیکسیشن میں کمیلا سکیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک اور سورت ریال جس کا ہمارے پچھلے دو تین سالوں میں سامنے رہا کہ ہمارے جو پینل اقوامی تعلقات سے جس طرح چین کے ساتھ خاصے اچھے تعلقات نہیں رہے جہاں پر ٹی بلز پارٹی اور مسلمی قنون ان تعلقات کو چھوڑ کر گئی تھی اس طرح کے تعلقات نہیں رہ سکے جب وزیروں نے دیان داغے چائنیز کمپنیز کے خلاف کہ فلانے پروجیکٹ کے اندر اتنی کرپشن ہوگی اتنی کرپشن ہوگی تو پڑا پورا منایا ہو لو نے اور سی پیکٹ بھی جو ہے وہ سٹین سٹیل پری تقریباً آیا ہوا تھا تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو لونز اوورڈیو ہیں سی پیکٹ بھی مات میں جو چائنیز نے ہمیں دے رکھے اگر وہ ان کو ریسکیجولیم ان کی ہوتی ہے تو اس سے حکومت کو کافی فسکل سٹیس اویلیبل ہو جائے گی اور اسی طرح سعودی عرب جن کے ساتھ پاکستان کے پڑے درینہ تعلقات ہیں اور توقع ہم یہ کر رہے ہیں کہ شاید ممکن ہے کہ وہ تیل کی مط میں کوئی ریلیف دیں تو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو پھر حکومت کے پاس اتنی فسکل سپیس ضرور بوجود ہوگی جس کی بنیاد پر عوام کو ریلیف دیا جا سکتے ہیں ایک بات اور دوسری بات جہاں تک آپ نے نیگوسییشنز کی اس میں کہا کہ آئی ایم ایس کیا یہ بات مانے گا تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی اور ہم یہ ایڈوکیٹ بھی کریں گے کہ جو یہاں پر آئی ایم ایس کے نمائندے بیٹھے ہیں گورنر سٹیک بینک مطالباً ان کی اقلیمہ شاید مقدد بھی مکمل ہو رہی ہے اور اگر نہیں بھی ہو رہی تو انہیں عزت احترام سے انہیں اسلام علیکم کرنا چاہیے اور گورنر سٹیک بینک کی پوزیشن کی اوپر کوئی ہمارے اپنے پاکستانی صاحب ہو اچھی شورت لکھنے والے ہو جو صرف آئی ایم ایس کے ایجنڈے کو ہی نہ آگے بڑھاتے رہیں بلکہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کی پیارٹیز کو بھی اور پاکستان کی پیارٹیز کو بھی سامنے رکھیں تو اس نقطہ نظر سے اگر ہم یہ بھی کر لیں گے تو آئی ایم ایس کو تیج چیزیں ان کی اوپر قائل کرنا آسان ہو جائے گا